میاں صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں امران خان صاحب کی پوپولیریٹی کا ان کو بہت زیادہ جلن ہو رہا ہے کیونکہ نواز شریف کو کبھی بھی اتنی پوپولیریٹی خواب میں بھی نہیں ملی ہوگی جو امران خان صاحب کو آج کل ملی ہے اور عوام جس طرح امران خان صاحب کو عدالت پہنچاتے ہیں اس کے بعد اپنی سیکوریٹی میں اس کو دوبارہ زمان پارک پہنچاتے ہیں تو یہ نظار ان سے دیکھیں نہیں جاتے ہیں امران نیاز خان صاحب نے کہا ہے کہ میاں صاحب کم از کم آپ امران خان صاحب کو اتانے مد دے کیونکہ آپ تو خود بھاگے ہوئے بگوڑے مفرور اشتہاری ہیں امران نیاز خان صاحب کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کی ویڈیو کو میکسیمم لائک اور شیئر کرے چینلز پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے یعنی میاں صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں فرگوڑ سے ایک میاں صاحب میاں صاحب آپ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بھگوڑے ہیں آپ کو جب کبھی جیل میں ڈالا آپ رونا شروع ہو گئے اور آپ نے کہا مجھے ادھر سے نکالو اور آپ نے دنیا بھر کے ملکوں کی منتیں کر کے اسٹیبلشمنٹ کے بھوٹ پالش کر کے ہمیشہ پاکستان سے بھاگنے میں آپ نے آفیت جانی ہے میاں صاحب آپ کے بھاگنے کا ریکارڈ پاکستان میں کوئی نہیں توڑ سکا اگر کسی کو بھاگنا سیکھنا ہے تو وہ مریم نواز کے والد میاں نواز شریف صاحب سے سیکھ سکتا ہے جس طرح میاں صاحب پاکستان سے ہمیشہ دم دبا کر بھاگے ہیں اور جس طرح انہوں نے حالات کا سامنا نہیں کیا ابھی بھی میاں صاحب کہہ کر گئے جی میں یہ گیا اور دوائی لے کے واپس آیا تو میاں صاحب چار سار ہو گیا ہے تانو دوائی نہیں مل رہی ادھر سے اور اب آپ تانے دیں گے عمران خان کو وہ خدا کا نام لے میاں صاحب وہ گولیاں کھا کے شیر کی طرح اپنی گاڑی میں سے نکلا تھا اور گولیاں کھا کے وہ پاکستان سے باہر نہیں بھاگا پاکستان کے اندر کھڑا ہوا سامنا کر رہا ہے ہر جگہ پہ نکلتا ہے ہر جگہ آپ کو دکھائی دیتا ہے بس اس کے لوگ رسک نہیں لینا چاہتے آپ کے کارکنوں کی طرح ہی نہیں آپ کے کارکن آپ کو اٹھایا بیاں صاحب اور جیل چھوڑ کے واپس آگے ناشتے ناشتے بھگرے ڈالتے نالتے اب اس کے کارکنوں نہیں چاہتے کہ ان کا لیڈر جیل میں جائے یہ ہے فرق تو میاں نواز شریف صاحب دنیا کا کوئی بندہ عمران خان کو تانہ دے سکتا ہے میں نے وہ بچ صاحبہ کا مثال دیا کہ وہ بھی دے سکتی ہیں حالانکہ ان کو آپ لوگ نے ٹکٹ نہیں دیا بڑی زیادتی کی ہے آپ نے حالانکہ مریم نواز صاحبہ کے گلاس تک انہوں نے اٹھا ہے لیکن کتنی بڑی زیادتی ہے آپ ان کو ٹکٹ نہیں دیا وہ تانہ دے سکتی ہیں آپ نہیں دے سکتے میاں صاحب آپ کا بنتہ ہی نہیں ہے آپ کبھی تانہ نہیں دے سکتے میاں صاحب کیونکہ آپ ریجسٹرڈ اشتہاری مفرور بھگوڑے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے در بیٹھا ہوا اور سامنا کر رہا ہے چیزوں کا تو پھر مقبولیت میں فرق تو آئے گا اب بدمضہ کیوں ہو رہے ہیں آپ تو میاں صاحب آپ کا نہیں منتا اور کوئی بھی بولے انہیں آپ بولنے دیجئے آپ نے اس بارے میں نہیں بولنا برا لگتا ہے دیکھیں بندہ بہت برا لگتا ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہوا